چاہ چیز ہے سٹوڈنٹس یہ ڈائیگرام میں نے اپنوں کے سامنے بنائی ہے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی بک کے یہاں پر یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یاد رکھئے گا آج میں نے کولمز فورس کا جو پارٹ ڈسکس کرنا ہے وہ یہ والا پارٹ ہے جس کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں تو صرف چھوٹا سا آرٹیکل ہے جس میں میں یہ چیز ڈسکس کروں گا جس کو میں نے پریویس لیکچر میں ڈسکس نہیں کیا تھا سٹوڈنٹس لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں آپ کو ایک پرانی بات یاد کراتا تھا جو میں نے آپ کو فسٹیر میں بتائی تھی اور وہ بات کچھ اس طرح سے تھی کہ آپ لوگ گرائوٹی کو ہمیشہ امیجن کرتے رہے ہیں کہ گرائوٹی کی فورس کیا ہوتی ہے جیسے زمین ہر اوبجیکٹ کو اپنی طرف کھینجتی ہے تو اسے ہم گرائوٹیشنل فورس کہتے ہیں آسان الفاظ میں لیکن وہاں پر عام طور پر بچے ایک غلطی کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا غلطی ہے کہ ہم جب گرائوٹی کو امیجن کرتے ہیں تو کیونکہ ارث ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ارث اپنی جگہ سے موو نہیں کرتی لیکن ساری چیزیں اس کی طرف موو کرتی ہیں فال کرتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گرائوٹی کا کونسپٹ کچھ ایسا ہے کہ زمین ہے اور یہ ایک شخص ہے اور گرائوٹیشنل فورس وہ فورس ہے جس سے زمین اس شخص کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو یعنی کہ ہمیں ایک ون سائیڈیڈ ویو ملتا ہے کہ گرائوٹی صرف زمین جو فورس ہے وہ اس اوبجیکٹ پر یا اس شخص پر لگا رہی ہے لیکن پھر میں نے آپ کو نیوٹن کا تھرڈ لوگ بتایا تھا اور نیوٹن کا تھرڈ لوگ کیا کہتا تھا آسان الفاظ میں کہتا تھا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے یعنی کہ دنیا میں اکیلی فورس ایکزسٹ نہیں کر سکتی ہے اگر دو بوڈیز آپس میں کولائیڈ کرتے ہیں یا فورس لگاتی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بوڈی دوسری پر فورس لگائے اور دوسری کچھ بھی نہ کرے تو کیونکہ نیوٹن کا تھرڈ لوگ کہتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب اگر ہم گرائوٹی کو نیوٹن کے تھرڈ لوگ کی پکچر میں دیکھیں تو پھر آپ کو کچھ یوں امیجن کرنا چاہے کہ زمین اس شخص کو کھینچ رہی ہے اپنی طرف یہ تو ٹھیک ہے لیکن ری ایکشن کے طور پر وہ شخص بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتا ہے یعنی کہ اگر ہم ٹوٹل پکچر دیکھیں تو وہ کچھ ایسے نظر آئے گی گرائوٹی کا اصل کونسپٹ یہ ہے کہ گرائوٹی وہ فورس ہے جس سے زمین آپ کو یا آپ زمین کو کھینچتے ہیں ایک ہی بات ہے اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ گرائوٹیشنل فورس is a mutual فورس میوٹیشنل کا مطلب کیا ہے mutual کا مطلب ہے کہ جب دو اوبجیکٹس کے درمیان گرائوٹیشنل فورس کو آپ پڑھیں گے تو اگر پہلا اوبجیکٹ گرائوٹیشنل پل لگا رہا ہے دوسرے اوبجیکٹ پر تو دوسرا بھی پہلے اوبجیکٹ پر بلکل اتنی ہی گرائوٹیشنل پل لگایا گا یہ تو ہو گیا گرائوٹی کا وہ کونسپٹ جو میں نے آپ کو فسٹیر میں دیا تھا اب آپ سوچ رہیں گے اس کو اگر میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں چارجز کے درمیان لگنے والی کولم فورس بھی تو کم از کم دو چارجز کے درمیان ہوگی اگر وہ دو چارجز کے درمیان ہیں سپوز کریں دونوں پوزٹیف چارجز ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے پوزٹیف پوزٹیف رپیل کریں گے تو مجھے کیا کہنا چاہیے کہ یہ جو چارج ون ہے یہ چارج ٹو کو رپیل کرے گا یا چارج ٹو چارج ون کو بھی رپیل کرے گا تو اگر ہم نیوٹن تھرڈ لوگ کے لحاظ سے دیکھیں تو نیوٹن کا تھرڈ لوگ کہتا ہے کہ فورسز اکیلی نہیں آتی تو اگر آپ کے پاس ایک فورس اگزیسٹ کرتی تو اس کا ریاکشن بھی اگزیسٹ کرے گا پورا پیر ہوگا فورس کا تو اس کا مطلب پھر صحیح پکچر یہ ہوئی کہ جب دو چارجز ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں تو اس میں ایک چارج دوسرے چارج کو رپیل کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھی اتنی ہی فورس ہے پہلے چارج کو رپیل کر رہا ہوتا ہے تو اصل پکچر کچھ اس طرح سے ہے یہی بکچر میں نے آپ لوگ کے سامنے یہاں پر بنائی ہے یہ چارج ہے کیو ون یہ چارج ہے کیو ٹو پہلی پکچر میں میں آپ کو کیا دکھا رہا ہوں کہ کیو ون کیو ٹو پر ایک فورس لگا رہا ہے سپوز کریں یہ دونوں پوزیٹیف چارجز ہیں تو یہ اس کو رپیل کرے گا اور یہ فورس ادھر ہوگی یاد رکھئے گا یہ ان کے سینٹر کو ملانے والی لائن ہے اور اسی لائن میں ہی فورس ہوتی ہے ہمیشہ along this line along the line joining the center of the charges تو فورس ہمیشہ اسی لائن میں ہوگی تو یہ دیکھئے جی یہ وہ فورس ہے یہ وہ فورس ہے جو بتا رہی ہے کہ اس چارج کو یہ چارج کتنا دھکا دے رہا ہے یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں اس فورس کو میں اگر کہوں کہ this is f21 f21 کیا کہہ رہا ہے اس کو ذرا سمجھئے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے f21 فورس یعنی کہ یہ والی فورس on charge 2 by charge 1 f21 تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ f21 کا کیا مطلب ہوگا f21 کا مطلب ہوگا force on on q2 by q1 لیکن newton کا third law کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک چارج دوسرے پر force لگا رہا ہے تو دوسرا بھی پہلے پر force لگا رہا ہوگا تو وہ میں نے دوسری picture میں دکھائی ہے یہاں پر کہ اگر اس نے اس پر force لگا ہے ادھر کو تو دیفنیٹلی یہ اس پر بھی force لگاے گا بالکل opposite یہ جو ہمارے پاس red force ہے اس کو اگر میں نام دے دوں f one two تو یہ غلط نہیں ہوگا اور آپ اس کو کیسے read کریں گے f one two force یہ والی force on charge q1 by charge q2 وہ force جو اس پر لگ رہی ہے اور یہ لگا رہا ہے یہ وہ force ہے جو اس پر لگ رہی ہے اور یہ لگا رہا ہے تو students یہاں پر میں اس کا بھی نام لکھ دیتا ہوں f one two کیا ہے force on q1 by q2 now students یہ تو ہو گیا forces گتارو اگر میں اس ساری بات کو summarize کروں ایک line میں اس ساری بات کا خلاصہ کروں تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ جو coulomb کی force ہے وہ ایک mutual force ہے mutual کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک charge اگر دوسرے charge پر force لگا رہا تو دوسرا charge بھی پہلے charge پر اتنی force لگا رہا ہوگا newton کا third law کیا according لئے تو یہاں پر یہ line آپ لوگ نے یاد اکھنی ہے کہ coulomb force is a mutual force اچھا بچے سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ایسا concept ہے جو صرف coulomb سے related ہے اس force سے related ہے نہیں میں ایسے لئے پہلے gravity کی example دی کہ actually میں یہ koncept جو ہے newton کے third law سے relate کرتا ہے اور el ایک force f12 وہ دوسری force f21 کے برابر ہوگی اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں نے ان دونوں کے vectors almost برابر بنانے کی کوشش کی ہے لیکن students برابر ہونے کے ساتھ اس کی direction اور اس کی direction بالکل ایک دوسر کے opposite ہے اس کا پھر کیا کریں اس لیے میں یہاں دیتا ہوں یہ negative sign بتا رہے کہ دونوں forces magnitude میں تو برابر ہیں لیکن direction wise ایک دوسرے کے بالکل opposite ہے اب students آپ کو معلوم ہے یہ forces کا formula تو میں نے پڑھا ہو ہے تو force f12 دیکھتے کیا formula تھا force کا coulombs lock accordingly force تھا one over اگر space ہو درمیان میں vacuum ہو ایسے medium تو میں نے last time discuss کیا تھا one over four epsilon naught q1 پہلا charge q2 دوسرا charge divided by distance جتنا ان کے درمیان ہے اس کا square اور ان دونوں کی درمیان جو distance ہے وہ ہے r یہ ہو گیا f12 کا formula لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں f12 vector ہے جبکہ یہ ساری چیز magnitude ہے students یاد رکھے گا scalars کے ساتھ ایک ایسی چیز لگ جائے جسے ہم کہتے unit vector تو پھر وہ vector کہلاتا ہے اور وہ اس force کی direction کو show کرے گا یہ ہے unit vector unit vector کا نشان دیکھ لیں head ڈالتے یہ force f12 کی direction کو show کر رہے یہ blue حصہ force f12 magnitude ہے اور magnitude اور direction مل کے بنا دیتے ہیں magnitude اور direction مل کے vector بن vector کہہ رہا ہوں صرف کیوں کیوں کہ یہ unit vector آگے اس کی direction بتانے کے لئے اور جب کسی چیز کی direction exist کرے تو پھر ہم اس کو vector کہہ دیتے بلکل اسی طرح سے students اگر آپ دیکھیں f 2 1 وہ والی force کی والی force کس کے ورابر ہوگی وہ ہی فامولا coulombs والا 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over distance ان کے درمیان جتنا ہے اس کا square اور ان کے درمیان distance ہے r یہ square آگیا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے blue میں لکھا ہے یہ سارا magnitude ہے اگر مجھے vector چاہیے تو magnitude کے ساتھ اگر direction آجائے تو vector بن جائے گا اب تو میں یہ f 2 1 کی direction بتاتا ہوں یہ unit vector ہو گیا اب magnitude بھی ہے اور direction بھی ہے تو پھر یہ بھی کیا بن جائے گا یہ vector بن جائے گا تو students اب میں کیا کروں گا یہ میں اوپر equation لکھی ہے جس کو میں equation number 1 کا نام دیتا ہوں میں یہ values f 1 نتیجہ آتا ہے ہمارے پاس f 1 2 کی value پہلے put کروں گا f 1 2 یہ ہے تو 1 over 4 pi epsilon naught q 1 q 2 over r square اور 7 یہ r head is equal to یہ تو f 1 2 کی value put کر دی equals کا نشان آگیا آگے ہے negative sign اور پھر اس کے بعد negative sign کے آگے کیا ہے negative sign کے آگے f 2 1 اور f 2 1 یہ ہے یہ والی ساری value میں یہاں put کر دیتا 1 over 4 pi epsilon not q 1 q2 over r square اور 7 r 2 1 اور اس hat آج آگے آئیے دیکھتے ہیں اس کو کتنا simplify کٹ سکتے ہاں تو اگر آپ دیکھ رہے ہوں کہ 1 over 4 pi epsilon not ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے تو یہ cancel ہو جائے q1 q2 q1 q2 سے r square r square سے cancel ہو جائے اگر آپ دیکھیں ہمارے پر باقی کیا رہ گیا ادھر یہ چیز رہ گئی اور یہ چیز رہ گئی اس کے لابہ سارے چیز cancel ہو تو میں اس کو لکھ دیتا r 1 2 is equal to ادھر کیا رہ گیا r 2 1 اور ساتھ یہ negative sign بھی بچ گیا تو students یہ ہمارے پاس کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ دونوں unit vectors بھی ایک دوسرے کے برابر ہوں گے لیکن negative sign بتا رہا ہے کہ ان کی direction opposite ہوگی اس کا مطلب r 1 2 کس کی direction بتاتا تھا force f 1 2 تو یہ ہے force f 1 2 تو r 1 2 اسی کی direction بتا رہے یہ ہے r 1 2 اور r 2 1 کس کی direction بتا رہے r 2 1 جو ہے وہ f 2 1 کی direction بتا رہے یہ f 1 تو r 2 1 میں 1 کے ساتھ بنا دیتا ہوں اور اگر آپ غور سے دیکھیں جیسے یہ equation کہہ رہی ہے کہ دونوں برابر ہیں لیکن opposite direction میں آپ رہاں کمپلیٹ اس سے